برید ہونا ایک الگ بات ہے اور اہل یقین اور عقیدت ہونا ایک الگ بات ہے دونوں باتیں الگ الگ ہیں جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوتا ہے آپ کو بڑے صحیح پر نزبت بزرگ ہیں حضرت شیخ جمال الدین جانبت جمعہ جنتی رحمت اللہ علیہ عضر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے سگے بھانجے ہیں اور حضرت شاہ بدیدن قدر مدار رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور آپ ہی کی دعا سے پیدا ہوئے تھے اور آپ نے آپ کی پیدائش سے ایک سال پہلے ہی آپ کا نام رکھ دیا تھا اور آپ کی والدہ نے فرما دیا تھا کہ یہ بچہ ہمارا ہوگا ہم لے کے جائیں گے اس کو اور ایسے ہی ہوا آپ نے اپنے پروریش بھی فرمائی اور پھر آپ کو تمام تربیت فرما کے کمال درجے پر پہنچایا اور آج آپ سے ایک باقاعدہ مدارش تاریخ خاندان کا ایک بہت بڑا خانوادہ بہت بڑا سلسلہ ہے جو دیوانگان کہلاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان بدروں اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ بعض تاریخ میں لکھا ہے اس میں بدروں کی کتاب میں اور آپ کی سوانے حیات میں کہ محمود غزنبی کو جو سترمی مرتبہ فتح ہوئی تھی جا کر سومنات کا مندر فتح کیا تھا تو اس میں بھی آپ کو حکم ہوا تھا دربارے رسالت سے کہ تم ان کی فوج میں شامل ہو جاؤ جاؤ تو آپ حضرت سلطان محمود غزنبی کی فوج میں شامل ہو کر آ گئے تھے تو آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ تمہاری فوج میں ایک ملد کلندر آ گیا ہے جس کی برکہ سے تمہیں فتح آنسل ہوگی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون ہیں تو فرمایا کہ ایک آندھی چلے گی جنگ کی رات کو اور سارے خیمیں اکھڑ جائیں گے اور سارے چراغ بجھ جائیں گے ایک خیمہ لگا رہے گا اور ایک چراغ جل رہا ہوگا وہ وہی ہوں گے تو جس دن صبح کو جنگ شروع ہونی تھی تو رات کو یہ ہوا چلی وہ بڑھتی از آندھی چلی سب خیمیں اکھڑ گئے جب آپ وہاں پہنچے دیکھ کے خیمہ تو آپ تلاوت فرما رہے تھے بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تو آپ کے پاس آب گئے اور آپ سے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا ہے محمود ہمیں دنہارے پاس بھیجا گیا ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں اسی مقصد کیلئے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا دوسری دن مندر سومنات کا فتح ہو گیا تھا اس کی بھی ایک بڑی ایک حکایت ہے کہ وہ پجاری جو تھے سومنات کے وہ کالی دیوی کے عامل تھے اور وہ پڑھائی کرتے تھے جب یہ محمود غز نے بھی چڑھائی کرتا تھا تو وہ ان کو پڑھائی کر کے اس کو حاضر کر کے اس کی لشکر کے ذریعے جو ہے ان کی فوج کو شکل دلوا دیتے تھے تو آپ نے ہی اس کو مار کے بھگایا پہلی بار تو آپ بڑے صاحبِ کلامت گزرے آپ کا جب وسال ہوا تو آپ کا جنادہ لے کے جا رہے تھے تو کچھ ہندو مالنیں تھیں جو پھول وغیرہ چنتی ہیں اور بیٹھتی ہیں تو وہ پوچھنے لگیں کہ یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے کہ مسلو میں کسی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں وہ مسلو کو جو پیر نہیں تھا جمن جتھی وہ جمن جتھی کہتے تھے ہم جنتی کہتے ہیں تو اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مالن بولی کہنے لگے آج منگوار کا دن مرائی ہے یعنی کہ منگل کو مرائی ہے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ کیا بول لے یہ تو ہم مر گئے کیا اور لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے کہا چلو چلو کوئی بات نہیں لے چلو لے چلو پھر آپ لیڑ گئے آپ اتنے صاحب کرام آتے ہیں بڑے صاحب حال بزرگ گزرے ہیں آپ آپ کے مردین کا یہ حال تھا کہ ایک شیخ تھے ایک جعفر تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو دفنانا نہیں انہوں نے کہا حضرت پھر آپ نے فرمایا ایسی کھلا رکھ دینا ڈولی میں اور جب میں کہوں جب دفنانا اچھا انہوں نے نیلا دولا کے کفن وفن پناہ کے رکھ دیا تو بیچ خانکہ میں آپ کی لوگوں نے کہا آپ ان کو دفن نہیں کریں انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے یہ فرمایا کہ جب میرا جنازہ جو ہے جب میں کہوں جب دفنانا اور ایک یہ وسیعت کی تھی میرا جنازہ اٹھا کے لے کے چلنا جہاں یہ بیٹھ جائے وہاں چھوڑ دینا اس کو جب تک کہ ہم تمہارے کو اطلاع نہ کریں گے آپ دفنانا دو تو یہ تھوڑا سا لے کے چلے جنازے کو جنازہ اس کی تھوڑا سی دل لے کے کہے چوک میں جا کے جنازہ رک گیا اب کسی تو اٹھائے نہیں جا رہا اور وہاں رک گیا ایک سال اس چوک میں وہ رکھارا جنازہ اور لوگ آتے دیکھتے آپ کی کرامت کو کہ جیسے پہلے دن تھے ویسے ہی آپ لیٹے ہیں میں علام سے ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تو ایک دن ایک سال کے بعد آپ کے جو سجادہ تھے آپ نے ان کو بشارت دی کہ ہمارا کام پورا ہو گیا جتنے ہم نے مسلمان کرنے تھے کر رہی ہے اب تم لے آگے ہمارا تطفیر کر دو تو ایسے ہی ایک باکمال لوگ گزریں آپ کے وہ مریدین میں سے تھے حضرت اللہ ان بزیروں کی رہانیت سے ہمیں مستفید فرمائے اور طبعہ میاں حضور دامت برکر منترسیہ کے فیر سے ہم سب سے مستفید فرمائے میاں حضور سے وابستہ رہیے سلسلے سے وابستہ رہیے اسی طرح سلسلے کی تعلیمات کو سنیں سن کر عمل کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں آؤ حیز کا دریہ شارف آقلی کو ہے تیرے مرشن میں ہے شاہف آقلی کو ہے تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا ہدایت کا سے ہی رہستا شارف آقلی تو ہے آؤ حیز کا دریہ شارف آقلی کو ہے مرشن میں آفا شارف آقلی کو ہے